اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اورنش آٹس زمین پر ہرے بھرے پودے، درخت اور گھاس ہم سب کے لیے ایک بڑا مزیدار کام کرتے ہیں سورج کی روشنی اور کلورو فل کی مدد سے یہ اپنی لیے پیدا کرتے ہیں تبانائی اور ہم لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں آکسیجن وہی آکسیجن جس کو ہمارا جسم جذب کرتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں اسی آکسیجن کے اوپر ہمارے جسم کی تبانائی کا دار و مدار ہے اگر یہی آکسیجن نہ ہو تو انسان زندان نہ رہے بلکہ انسان کیا؟ اکثر چرند پرند اور جاندار بھی زندان نہ رہے اور یہ سب کے سب پلانٹس اور ٹریز نہ صرف ایک کے آکسیجن پیدا کرتے ہیں بلکہ یہ کاربن ڈائوکسائیڈ کو جذبی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پولوشن کو کم کرنے میں مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں وہ کاربن ڈائوکسائیڈ جو کہ آپ کی ہوا کو پولوٹڈ بناتی ہے وہ اسی گرینری کی مدد سے کافی حد تک کم ہو جاتی ہے لیکن یہ تو ہو گئی نا زمین یعنی کہ لینڈ کی بات لیکن ہم جس وقت سمندر میں موجود ہیں زمین سے ہزاروں میل دور موجود ہیں ہم لوگ ساس کیسے لے پا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے پاس جو آکسیجن ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر اگر ہم لینڈ یعنی کہ زمین کی بات بھی کر لیں تو اس میں سہرا بھی موجود ہیں ایسے سہرا جن کو کہ ہم ریتلے سہرا کہتے ہیں یعنی کہ سین ڈیزرٹ وہاں پر گرینری کا ایک پتہ بھی موجود نہیں ہے تو وہاں پر آکسیجن کہاں سے آتی ہے؟ اور وہ بھی 21% 21% اس کا ایک جواب تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو وہ زمین کی ہوا کو سمندر میں لے جاتی ہے اور اس طریقے سے سمندر میں جو بھی لوگ موجود ہیں جاندار موجود ہیں وہ سانس لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کا جواب یہ دوں گا کہ آپ کا یہ جواب غلط ہے اگر زمین کی ہوا سمندر پر چلی گئی تو اس کا مطلب ہے پھر سمندر کی ہوا زمین پر آ جائے گی پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو کہ زمین پر رہ رہے ہیں جو لوگ زمین پر موجود ہیں اور سانس لے رہے ہیں اگر سمندر کی ہوا میں آپ کے خیال میں آکسیجن موجود نہیں تھی تو اب وہ سمندر کی ہوا جب زمین پر چلی گئی تو زمین پر رہنے والے لوگ اس میں سانس کیسے لے پا رہے ہیں ہوا جو آپ کی چلتی ہے وہ کچھ کام کر سکتی ہے لیکن ایسا نہیں کر سکتی کہ زمین کے اوپر آکسیجن اکیس فیصد پیدا ہو رہی اور وہ ساری کی ساری آکسیجن اٹھا کے اور سمندر کے اوپر آتی جائے زمین کا ستر فیصد حصہ پانی پر مشتمل ہے اس ستر فیصد حصے کی آکسیجن کو صرف اور صرف لینڈ سپورٹ نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ زمین کے سارے درختوں ساری پلانٹیشن ساری گھاس کو اکٹھا کر لیں اور اس تمام آکسیجن کو اکٹھا کر لیں جو کہ وہ پیدا کرتے ہیں تو زمین کی کل ریکوائرمنٹ جو آکسیجن کی ہے نا اس کا وہ تقیبن پچاس فیصد بھی پیدا نہیں کرتے یا اگر میں اس کو دوسرے طریقے سے کہنا چاہوں نا تو وہ تمام آکسیجن جو کہ زمین کے اوپر موجود ساری پلانٹیشن پیدا کر رہی ہے اگر صرف وہی آکسیجن زمین کے اندر موجود ہوتی صرف وہی آکسیجن اگر ہر وقت ہوا میں موجود ہوتی تو آپ کی ہوا میں آکسیجن کا پرسنٹیج 11 یا 10 پرسنٹ بھی نہیں تھا ہونا ان تمام انسانوں نے جانداروں نے زندہ ہی نہیں تھا رہ پانا اب آپ کا جواب کیا ہوگا ہو گیا نا موضوع انٹرسٹنگ دیکھیں سمندر میں بہت ساری دلچسپ مخلوقات پائی جاتی ہیں there are many fascinating creations زندہ سی اور ان میں سے بہت ساری ہمارے لیے اتنی اہم ہیں کہ جن کا ہمیں شاید اندازہ بھی نہیں ہو پاتا انہی میں سے ایک بڑی زبدست چیز جو کہ ہماری اس آکسیجن کے لیے بہت ضروری ہے اس کو کہا جاتا ہے پلانکٹن پلانکٹنز کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں ان کی اکثر قسموں کو آپ اپنی آنکھ یعنی کے نیکیڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے مایکروسکوپ بلکل درختوں اور پودوں کی طرح یہ بھی اپنی توانائی photosynthesis کا ذریعہ حاصل کرتے ہیں ان کے اندر بھی کلوروفل موجود ہوتی ہے اور سورج کی روشنی اور اسی کلوروفل کی مدد سے نہ صرف یہ کہ یہ اپنے لیے توانائی پیدا کرتے ہیں اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں بلکہ یہ آکسیجن بھی پیدا کرتے ہیں پلانکٹنز کی وہ قسمیں جو کہ آکسیجن پیدا کرتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے فائٹو پلانکٹنز یہ سمندر کی سطح کے بلکل قریب رہتے ہیں تاکہ direct sunlight یعنی کہ سورج کی روشنی حاصل کرسکیں اس سے اپنے لیے انرجی اور ہمارے لیے آکسیجن پیدا کرسکیں فائٹو پلانکٹنز کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں لیکن برخیال میں ہمیں ان ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت فی الحال نہیں ہے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے ستر فیصد حصے یعنی کہ پانی پر پھیلے ہوئے یہ پلانکٹنز دنیا کے لیے سب سے زیادہ آکسیجن پیدا کرتے ہیں ایک محتاط انداز ہے کہ مطابق اس وقت پوری دنیا میں جتنی آکسیجن موجود ہے اس کا پچاس سے اسی فیصد حصہ اس آکسیجن کے اوپر موجود ہے جو کہ یہ پلانکٹنز پیدا کرتے ہیں تو اصل سوال اب حقیقت میں یہ بنتا ہے کہ یہ پلانکٹنز جو آکسیجن پیدا کر رہے ہیں اب یہ لینڈ پر کیسے پہنچتی ہے یہ زمین پر کیسے پہنچتی ہے کیونکہ اگر یہ آکسیجن نہ ہو تو زمین کے اوپر آپ جو سانس لے رہے ہیں اس میں آپ کو اکیس فیصد یا ٹو بی پریسائز ٹونٹی پوائنٹ نائن پرسنٹ آکسیجن آپ کو نہیں مل پائی بلکہ اگر آپ ان ریتلے سہراؤں کو کنسیڈر کر لیں یعنی ان سینڈ ڈیزرٹس کو کنسیڈر کر لیں کہ جہاں پر ایک پتہ بھی موجود نہیں ہے وہاں تک یہ آکسیجن کیسے پہنچتی ہے اور اگر آپ زمین کو غور سے دیکھیں تو زمین میں پہاڑ ہیں دریاں ہیں سہرہ ہیں نخلستان ہیں ریگستان ہیں وہاں پر ہر جگہ پر اگر آپ آکسیجن کو میجر کرنے کی کوشش کریں تو تھوڑے بہت ڈیفرنس کے ساتھ آپ کو ہر جگہ پر یہ آکسیجن کی پرسنٹیج آلموسٹ ٹونٹی پوائنٹ نائن پرسنٹ ملے گی پوری دنیا میں ایک ہی جیسی آکسیجن موجود کیسے ہے ہر جگہ پر ایک جیسی پیدا تو نہیں ہو رہی نا میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ زمین پر وہاں پر زیادہ پیدا ہوتی ہے جہاں پر گھاس ہے درخت ہیں پودے ہیں سمندر میں تو ویسے ہی ہر جگہ پیدا ہوتی رہتی ہے کیونکہ یہاں پر پلانکٹنز ہیں لیکن ہر جگہ پر ایک ہی جتنی کیسے اور یہاں پر ایکزیکلی وہی وجوہات آ جاتی ہیں جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں نمبر ایک زمین گول ہے نمبر دو زمین اپنے محور پر ٢ونٹی تھری اینڈ ہاف یعنی کہ ساڑھے تیز دگری ٹلٹڈ ہے نمبر تین زمین گھوم رہی ہے نمبر چار زمین کے اندر گریوٹی یعنی کہ کشیش سکل موجود ہے اور نمبر پانچ زمین کا اپنا ایک میگنٹیزم یعنی کہ مقناطیسیت ہے ان پانچوں وجوہات کی بنا پر زمین نے اپنے ارد گرد اس ایٹماسفیر یعنی کہ فضاء کو باندھ کر رکھا ہوا ہے انہی وجوہات کی بنا پر ہوائیں چلتی ہیں توفان بنتے ہیں اور زمین کی تمام فضاء آپس میں مکس ہوتی رہتی ہے ایک دوسرے کے اندر جذب ہوتی رہتی ہے اور اس وجہ سے ہوا میں آکسیجن کا توازن ہر جگہ پہ برکرا رہتا ہے میں اور آپ سانس لیتے رہتے ہیں اور ہماری زندگی کا نظام چلتا رہتا ہے زمین کا جو میگنٹیزم ہے زمین کی گریوٹی ہے زمین یہ جو گھوم رہی ہے جو پوری کی پوری ہوا کو اور فضاء کو آپس میں مکس کر رہی ہے اور یہ پروسس کوئی آج سے نہیں ہو رہا یہ صدیوں سے ہوتا ہوا آرہا ہے اگر آپ زمین کی ہسٹری کو پڑھیں اور آپ ان تمام کے تمام سائنٹیفک فیکٹس کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ انیشلی جب زمین بنی تھی تب یہ فضاء ایسی نہیں تھی تب پوری ہوا میں پوری فضاء میں ایک جیسا بیلس پر قرار نہیں تھا اگر آپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے آشنا ہیں اور آپ اس کی ریسنٹلی فوٹوز اور ویڈیوز دیکھ چکے ہیں بلکہ ویڈیوز تھا نہیں ہیں فوٹوز ہی ہیں تو آپ کے اوپر کئی ایسے حقائق آشکار ہوتے ہیں جن کو شاید آپ کو پہلے پتا نہیں تھا آپ اب بلینز آف ویئرز اگو سٹارز کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طریقے سے وہ ٹوٹے پوٹے جس طریقے سے نئی باڈیز کرییشن میں آئیں اب آپ ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں پہلے آپ کے پاس یہ کیپیبلیٹی نہیں تھی تو خیر ہم لوگ ٹاپکس اگین آف ٹریفٹ ہوتے جا رہے ہیں باٹم لائن یہ ہے کہ زمین کی یہ تمام کی تمام جو خصوصیات ہیں پانچوں جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں یہ ایک بلنڈر کا کام کر رہی ہوتی ہیں اور اس وجہ سے پوری کی پوری ہوا کے اندر اور فضاء کے اندر آکسیجن تقریباً ایک جیسی رہ رہی ہوتی ہے اگر زمین نہ گھومے زمین کی گریوٹی نہ ہو زمین کا مگنٹیزم نہ ہو ان میں سے کوئی ایک چیز اگر ڈسٹرب ہو جائے تو زمین باقی نہیں رہے گی What a wonderful system of God تو کلک کیجئے یہاں پہ اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ ہوای جہاز کی فضاء میں معلق جو تصویر لی گئی تھی اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے تو کلک کیجئے یہاں پر اگلی ویڈیو تک اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا With tons of love to my Orin Shots family and to be Orin Shots family This is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orin Shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی